دستے دھ سن ایک جنت دا ہے ایک دوزخ دا ہے اللہ فرمان دنے والذین آمنوا وعملوا صالحات اولائی کا اصحاب الجنت اور لوک جڑے ایمان لے آئے اور انہیں اچھے عمل کیتے اللہ نے انہوں نے واست جنت بنائی ہے والذین کفروا وکذبوا بی آیاتنا اولائی کا اصحاب النار جنہاں نے اللہ رب العزت دی آیتاں نے انکار کیتا انہوں نے منع نہیں اسے عمل نہیں کیتا اللہ نے انہوں نے واست دوزخ بنائی ہے یہ دو چیزانے اور آخری موقع میں ہوئی ہے اس وقت بری صرف انہیں گزارش ہے کم از کم ہور کچھ نہیں پرائے دے پنجے گانا جڑے نگنی اللہ باگ دے حقوق نے اوہ پورے کردے رہی ایسی بڑی گالے اللہ رب العزت نے تقریباً ساڑھے ستو مرتبہ نمازہ ذکر کو آنے پا آخر کیتا ہے انبیاء علموہ صلی اللہ علموہ السلامہ ذکر کیتا ہے اور ایک مقام تھی اللہ نے فرمایا ہے یا ایوہر رسولو قلو من الطیبات وعملو صالحاً اتمام رسولو پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو عمل صالح کرو ایک نقطہ بھی ہے اللہ رب عزت نے نہیں آکھا کہ عمل صالح کرو لیکن سب تو پہلا مقدم رکھا ہے کہ پاکیزہ کھاؤ پاکیزہ تو مراد یہ ہے کہ حلال تیب کھاؤ اللہ حکم برد بارگاہ تائیں ساڑھیاں ہی باتنا قبول اونگیاں جیسے تیب کھاؤں گے حلال کھاؤں گے جو اگر حلال نہیں کھاؤں گے تو پھر ساڑھیاں جڑھیاں نمازہ نے یا مطلب ہے کہ نیکیاں جڑھیاں نے وہ بیکار جان گئی ہیں جڑھیاں نمازہ